خوبصورت پینٹنگ کی کھوج نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا اس خوفناک گڑھے میں میرا پورا وجود دھس چکا تھا میں مریم کو آوازیں دے رہی تھی مریم میں یہاں گر گئی ہوں مجھے باہر نکالو لیکن میں جانتی تھی کہ اس تک میری آواز نہیں پہنچے گی وہ میری کزن تھی اور میرے مجبور کرنے پر ہی وہ اس طرف آئی تھی لیکن وہ مجھ سے اتنی دور تھی کہ نہ تو میری آواز سن سکتی تھی اور نہ ہی مجھے اس گھڑے سے باہر نکال سکتی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہیں پر میری موت واقع ہو جائے گی موت کے خوفناک پنجے بے بسی سے میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس خوفناک گڑھے کی گہرائی کافی حد تک تھی موت کا انتظار کرنا کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا دھیرے دھیرے میرے آساب جواب دینے لگے پھر آٹھ گھنٹے ہو گئے مجھے اس گھڑے میں گرے ہوئے میں کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہی تھی بھوک پیاس اور موت کے احساس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت سلب کر لی تھی اس سے پہلے کہ میں مارے خوف اور بھوک پیاس کے بے ہوش ہو جاتی اچانک ہی مجھے اس گہرے گھڑے میں روشنی سی نظر آئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگا اس سے پہلے کہ میں ہوش و حواظ کھو بیٹھتی اچانک ہی اس نے میرے کان میں ایک عجیب سی سرگوشی کی تھی شاید وہ میری مدد کرنے آیا ہے اس احساس نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف دھکیل دیا تھا میرا نام شیزا ہے میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا میں ایک خوبصورت شہر کی رہنے والی تھی میرے ماں باپ نے مجھے بہت لات پیار سے پالا تھا میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جب یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں ایک اہم پروجیکٹ دیا گیا لیکن اس پروجیکٹ میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ میری نانی کے گاؤں میں موجود تھی وہ پرانی جڑی بوٹیاں تھی جو مجھے اس پروجیکٹ کے لیے چاہیے تھی اس پروجیکٹ میں ہمیں ایک دوا کو بنا کر پیش کرنا تھا کہ وہ دوا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے مجھے اپنی نانی کے گاؤں جانا پڑا اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا امی ابو تو مجھے اجازت دینا نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے بھی زد کر کے ان سے اجازت لے لی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی بہت لڑ لی تھی اور تین بھائیوں کی اکلوتی بہن اس لیے مجھے ہر چیز کی کھلی آزادی تھی اب میں اپنی نانی کے گاؤں جا رہی تھی گو کہ میں ان کے گاؤں اپنی زندگی میں دو تین دفعہ ہی گئی تھی لیکن اب میں پورے سات سال بعد اپنی نانی کے پاس جا رہی تھی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن میرے دو ماموں جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر سال مجھ سے ملنے کے لیے عید تہواروں پر لازمی آتے تھے میں ان کے اسرار پر ان کے گھر جا رہی تھی میں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی میری دوست فروا بھی میرے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میں اسے کہہ بھی دوں جانے کو لیکن وہ زیادہ دن گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ مجھے ان خاص جڑی بوٹیوں کے لیے کچھ دن گاؤں میں رہنا پڑتا اور پھر فروا دوسرے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جبکہ میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ پر ہم سارے یونیورسٹی کے سودنٹس نے اپنا اپنا پروجیکٹ ایک دوسرے سے سیکرٹ رکھنا تھا اسی لیے میں بھی کسی کو اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی چپ چاپ اپنے دونوں دوستوں سے میں نے اس خاص جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ سے ہمیں وہ بہ آسانی مل سکتی ہے اسے لے کر میں جلد واپس آ جاؤں گی پھر ہم اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے وہ دونوں بہت خوش تھے کہ ہمیں زیادہ چھان پھٹک بھی نہیں کرنی پڑی اور تم نے اس کا اچھے سے حل بھی نکال لیا میں جانتی تھی کہ مامو کے گاؤں میں ایک ایسا کھیت ہے جہاں پر کئی آمل طبیب اور حکیم وغیرہ ان جڑی بوٹیوں کو لینے آتے تھے بچپن میں جب میری عمر صرف چودہ سال تھی ایک بار میں اس کھیت میں اپنی نانی کے ساتھ جا چکی تھی میں نے انہیں وہ جڑی بوٹیاں توڑتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ نانی آپ انہیں کس چیز کے لیے لے کر جا رہی ہیں تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی ارے ہمارے گاؤں کی عورتیں جب پیٹ سے ہوتی ہیں تو وہ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی ہیں یہ بہت خاص ہیں یوں سمجھو کہ ہمارا گاؤں اس دولت سے مالا مال ہے بڑے بڑے حکیم یہاں پر آتے ہیں اپنی دوائیوں کے لیے ایسی جڑی بوٹیاں لینے جب بھی تو ہمارا گاؤں بہت مشہور ہے نانی کی اس بات نے مجھے خوشی دی تھی لیکن اس دن کے بعد پھر میرا کبھی جانا نہیں ہوا لیکن آج سات سال بعد مجھے نانی کی بات یاد آئی تو ایک بار پھر سے میں اس کام کے سلسلے میں اسی گاؤں جا رہی تھی گو کے نانی حیات نہیں تھی حالانکہ میں تو ان کی میت پہ بھی نہ جا سکی کیونکہ اس وقت میرے گریجویشن کے پیپرز ہو رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ نانی کے گاؤں میں ایک بہت پرانی حویلی بھی تھی جو کسی جاگیردار کے قبضے میں تھی وہ حویلی انگریزوں کے دور کی تھی اس میں طرح طرح کی خوبصورت پینٹنگز اور شوپیز وغیرہ نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی لیکن جو جاگیردار اس حویلی پر قابض تھا وہ گاؤں کا سب سے امیر وڈیرا تھا جب میں چھوٹی سی تھی تب ایک بار نانی کے ساتھ اس حویلی میں گئی تھی حویلی میں موجود کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تھا اسی کا اظہار افسوس کرنے کے لیے نانی مجھے اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں گئی تھی میں حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کس قدر خوبصورت اور پر اسرار حویلی تھی آج تک میرے ذہن میں اس کی یادیں بسی ہیں ماں باپ کے دیئے ہوئے اعتماد نے مجھے کافی حد تک نڈر کر دیا تھا اس لیے میں اکیلی ہی بزنس کلاس ٹرین میں بیٹھ کر گاؤں آ گئی تھی سٹیشن پر پہنچ کر میں نے کسی کو اطلاع نہ کی اور میں سیدھی مامو کے گھر پہنچ گئی وہ بھی اچھے خاصے رئیس تھے دونوں مامووں کی دھیروں زمینیں تھی جس پر وہ کھیتی باری کر کے خوب دولت کما رہے تھے سب نے میرا استقبال ایسے کیا تھا جیسے میں شہر کی کوئی شہزادی ہوں مامو تو میری بلائیں لے لے کر نہیں تھک رہے تھے مامیاں بھی خوب ناز اٹھا رہی تھی ان کی بیٹی مریم میری ہی ہم عمر تھی جس سے میری خوب دوستی ہو گئی اس نے گریجویشن کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ سسرال والوں کی طرف سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی میں نے نخوت بھرے انداز میں کہا اوہو بھائی یہ تمہارا شوق ہونا چاہیے نہ کہ ان کی مرضی آخر تم گاؤں والے کب اپنا مائنڈ چینج کرو گے میری بات سن کر مریم مسکرادی تھی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی نہ جانے اس کا مگیتر کیسا ہوگا ابھی تک میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آیا تھا میں بھی اپنے کسی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی لیکن میں نے ہی جانتی تھی کہ اس گاؤں میں آ کر میری زندگی بدل جائے گی پھر اس دن میں مریم کے ساتھ انہی کھیتوں کی طرف آ گئی پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے مریم کو یہ راز بتایا کہ میں کس سلسلے میں اس گاؤں میں آئی ہوں مریم نے میری بات سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں تمہیں جاننا ہے وہ تو اس گاؤں کا حکیم ہی بتا سکتا ہے وہ بہت پرانا اور مشہور حکیم ہے اور وہی اس کھیت سے جڑی بوٹیاں حاصل کرتا ہے چلو آو میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں یوں میں مریم کے ساتھ اسی حکیم کے پاس جا رہی تھی لیکن اچانک ہی راستے میں وہ خوبصورت حویلی آئی تو میں حیران رہ گئی اس کی حالت تو کسی کھندر کی طرح ہو رہی تھی مجھے سخت صدمہ پہنچا تھا مریم میرے رکنے پر حیران رہ گئی تو میں افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی یہ حویلی کی ایسی حالت کیوں ہو گئی جب میں بچپن میں یہاں آئی تھی تو یہ اچھی خاصی خوبصورت تھی وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی دراصل اس حویلی کے مکین اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی بھی نہیں میرے ذہن میں ابھی تک وہی خوبصورت پینٹنگز گردش کر رہی تھی جنہیں بچپن میں میں نے دیکھا تھا نہ جانے کیوں میرا بار بار اس پینٹنگ کو دیکھنے کا دل جا رہا تھا پھر میں مریم سے کہنے لگی کیا وہ خوبصورت پینٹنگز ابھی بھی اس کی دیواروں پر آویزہ ہیں جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی مریم بڑے پرسرار لہجے میں کہنے لگی ہاں اس حویلی کی چیزوں کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ سب کہتے ہیں کہ یہ کسی کی امانت ہے اسی لیے کوئی بھی یہاں کی چیزوں کے ساتھ چھر چھار نہیں کرتا اور تم بھی ایسا مت سوچنا ہم تو یہاں پر آتے بھی نہیں ہاں کبھی کبار کوئی شہر کا مہمان اسے دیکھنے کے لیے ضرور آتا ہے ویسے اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو میں تمہیں کسی دن اس حویلی میں لے آؤں گی پھر تم جیب بھر کر ان پینٹنگز کو دیکھ لینا مریم کی بات پر میں بہت خوش ہو گئی اور فیلحال میں اور مریم اس حکیم کے پاس چلے گئے حکیم نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا وہ بہت زیادہ عمر کا آدمی تھا بزرگی ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی ساتھ ہی نورانی چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کتنے عبادت گزار ہیں پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اسی کھیت میں لے گئے اور خاص طور پر جڑی بوٹیاں مجھے توڑ کر دی اور کہنے لگے کہ اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھنا جب سوک جائیں تو پھر ہی اس کا استعمال کرنا ہے میں نے ان کا بہت شکریہ آدھا کیا میرا کام تو ہو گیا تھا لیکن فیلحال میرا ابھی گاؤں میں رکنے کا ارادہ تھا کیونکہ ساتھ آٹھ سال بعد میں اس گاؤں میں آئی تھی اس لیے گھوم پھر کر جانا چاہتی تھی مامو کہنے لگے شیزہ بیٹا اب ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع دینا اور خوب انجوئے کرنا ہمارے گاؤں میں میں نے مامو کی بات پر خوشدلی سے سر ہلا دیا پھر دوسرے دن ہی میں مریم سے اسرار کرنے لگی کہ چلو مجھے ہویلی دکھا کر لاؤ وہ سرگوچی میں مجھ سے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تمہیں لے کر چلتی ہوں اپنے ساتھ لیکن ابو وغیرہ کو اس بارے میں پتا نہیں لگنا چاہیے یوں وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر مجھے اس ہویلی کی طرف لے آئی تھی ہویلی کے بڑے سے دروازے پر ایک چوکی دار بیٹھا ہوا تھا مجھے اسے دیکھ کر محسوس ہوا کہ کہیں وہ اندر جانے سے منع نہ کر دے لیکن مریم کی اس سے سلام دعا تھی وہ بڑھا چوکی دار ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا جب مریم نے اسے بتایا کہ یہ شہر سے آئی ہوئی مہمان ہے تو اس نے ہم دونوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی تھی باہر سے بظاہر ہویلی کھندر کی طرح دکھائی دے رہی تھی لیکن اندر اس کی خوبصورتی جون کی تون موجود تھی میں دیواروں پر سجی ہوئی پینٹنگز کو دیکھنے لگی یہاں آ کر حقیقت میں مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی لیکن میری نظر سامنے والی پینٹنگ پر رک گئی تھی وہ نہایت خوبصورت پینٹنگ تھی ایسے لگتا تھا جیسے کسی جھیل کا منظر ہو اور ساتھ ہی خوبصورت پودے جو اس قدر حسین تھے کہ میں اس منظر میں کھونے لگی لیکن این درخت کے پیچھے ایک لمبے بالوں والی لڑکی جھانک کر دیکھ رہی تھی اس منظر میں میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ پر محسوس کرتی تھی دل چاہتا تھا کہ اس پینٹنگ کو اتار کر اپنے ساتھ لے جاؤں میں مریم سے سرگوشی میں کہنے لگی میں یہ پینٹنگ چوری کرنا چاہتی ہوں مریم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ کہنے لگی ایسا سوچنا بھی مت باہر جو چوکی دار بیٹھا ہے نا وہ اس گاؤں والوں کا جینا حرام کر دے گا ویسے بھی یہاں کی چیزیں کوئی اٹھانا پسند نہیں کرتا کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ منحوسیت جڑی ہے پہلے وہ انگریز جنہوں نے اس حویلی کو تعمیر کروایا تھا وہ اس میں نہ رہ سکے اس کے بعد وہ جاگیردار جس نے اسے مو مانگے دامو خریدا تھا وہ بھی اس میں نہ بس سکا مریم بھی بڑی دلچسپی سے گھوم پھر کر ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی تب ہی میں نے آنکھ بچا کر وہ پینٹنگ اتاری اور اپنے سکارف میں چھپا لی مریم باتوں ہی باتوں میں مجھے کہنے لگی ویسے اس حویلی کا ایک اور دروازہ بھی ہے وہ دروازہ ایک دوسری طرف کھلتا ہے جو جنگل کی طرف جاتا ہے وہاں پر بھی تالہ پڑا ہے لیکن اب کہتے ہیں کہ وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے ویسے تو وہ بچارہ بڑھا جوکی دار اس حویلی کی بہت حفاظت کرتا ہے لیکن کئی چیزیں اس حویلی میں سے چوری ہو چکی ہیں اس بات کا گاؤں والوں کو بہت دکھ ہے اب میں بالکل خاموش تھی مریم کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی کیونکہ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس پینٹنگ کو چراتے ہوئے دیکھ نہ لیں کافی دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد مریم کہنے لگی چلو واپس گھر چلتے ہیں تو میں اس سے سرگوشی میں کہنے لگی ہم دوسرے دروازے سے جائیں گے اس نے حیرت کا اظہار کیا تو میں نے سکارف میں چھوپی ہوئی پینٹنگ اسے دکھائی وہ سر تھام کر رہ گئی سرگوشی میں کہنے لگی شیزہ یہ تم نے کیا کیا تم مجھے مرواوگی لیکن میں نے اس کو آنکھ کے اشارے سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا جب اتنی جیزیں چوری ہو گئی ہیں تو اس پینٹنگ کو لے جانے میں کیا حرج ہے اب ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دوسرے دروازے سے باہر آ گئے تھے ہم دونوں ساتھ ہی جا رہے تھے لیکن اچانک ہی پیچھے سے کسی نے تیز آواز دی تھی مریم کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید چوکی دار ہمارے پیچھے آ گیا ہے لیکن وہ تو گاؤں کا کوئی دوسرا نوجوان تھا میں بھی خوف زدہ ہو گئی لیکن مریم تب تک میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی میں دائیں طرف ہونے کے بجائے بائیں طرف مڑ گئی دوسری طرف مریم مجھے دھیمے دھیمے سے آواز لگا رہی تھی لیکن مجھے وہ آواز سنائی نہ دی اور میں غلط راستے کی طرف چلی آئی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نہ تو وہ نوجوان تھا نہ ہی مریم میں اکیلی ہی نہ جانے پاگلوں کی طرح کس طرف آ گئی تھی یہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود تھی کئی بڑے بڑے گڑھے بھی تھے ان میں سے بچ بچ کر میں چلتی ہوئی گاؤں کی سیدھے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مریم اچانک مجھ سے کیسے جدا ہو گئی کیا یہ پینٹنگ واقعی منحوس ہے جو مجھے سامنے کھڑی مریم بھی نظر نہ آئی ایک خوف کی کیفیت میرے وجود پر چھا رہی تھی میں نے ایک دم سے ہی وہ پینٹنگ زمین پر پھینک دی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس گاؤں میں کھو چکی ہوں لیکن یہ کیا اگلے ہی لمحے میرے ساتھ وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی ایک دم سے میرا پاؤں فسلا اور زمین پر موجود گہرا گڑھا مجھے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے دکھائی ہی نہ دیا اور میں سیدھ ہی اس میں جا گری سیدھا گرنے کی وجہ سے میرے سر میں بھی چوٹائی تھی مریم خدا کے لیے مجھے باہر نکالو میں یہاں پر ہوں میں تیز تیز چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی لیکن ایسے لگتا جیسے وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہو یا خدا میں کہاں پھس گئی ہوں اب میں زار و قطار روئے جا رہی تھی لیکن میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا رو رو کر میری آنکھیں بالکل خوشک ہو گئی تھی مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا مامو نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کیا مریم نے انہیں گھر جا کر نہیں بتایا کہ میں کس طرف نکل آئی ہوں اب میں بالکل بے بس تھی نجانے وہ نوجوان کون تھا جو مسلسل مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے میں شکل تو اس کی نہیں دیکھ سکی تھی لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اسے مار ڈالوں میں شدید غصے کی کیفیت میں تھی صدمے کی وجہ سے اب میری اور حالت بری ہو گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ان قریب موت کے موں میں چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے یہاں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا اوپر سے کانٹے دار جھاڑیاں جو اس گھڑے میں موجود تھی وہ بار بار میرے کپڑوں کو چھلنی کر رہی تھی اس سے پہلے کہ میں بے بسی کے مارے رو پڑتی اچانک ایک روشنی کا جھماکہ سا ہوا اور سامنے ایک سفید ہیولہ سا مجھے دکھائی دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک انسانی روپ میں ڈھل گیا تھا کون ہو تم میں خوف سے کانٹی ہوئی آواز میں اس سے کہنے لگی میں یہاں پر سالوں سے قید ایک جنزاد اس نے بھاری آواز میں مجھے بتایا تھا وہ کیا ہوتا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میری بات سن کر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا میں ایک جننات ہوں جننات کے قبیلے سے آیا ہوا ایک جنزاد جسے زبردستی ایک آمل نے یہاں پر سالوں سے قید کر رکھا ہے میری مدد کرو مجھے یہاں سے آزاد کرواؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں میں خود اس گھڑے میں گر کر خود کو زخمی کر بیٹھی ہوں تم میری مدد کرو مجھے یہاں سے باہر نکالو وہ مجھے مدد کے لیے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی ساری طاقت لگا کر یہاں سے نکال سکتا ہوں لیکن کیا تم بھی مجھے آزادی دلانے میں میری مدد کروگی اب وہ آنکھوں میں امید لیے مجھے دیکھ رہا تھا میں حیران تھی کہ اس قدر خوبصورت نوجوان یہ جننات کیسے ہو سکتا ہے میں بغور اسے دیکھے جا رہی تھی مجھے یوں دیکھتے ہوئے پا کر وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں میں ایک جنزاد ہوں کئی سالوں پہلے یہاں ایک آمل آیا تھا میں ایک درخت کے اوپر رہتا تھا بڑی شان سے اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن اچانک ہی اس نے مجھے اس درخت پر دیکھ لیا اور پھر مجھ پر خطرناک عمل کرنے لگا لیکن میں بھی اس کی چال سمجھ گیا تھا اسی لیے اس سے چھپ کر یہاں پر بیٹھ گیا لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے اسی گڑھے میں قید کر دیا اور کہا کہ جب تمہیں آزادی دوں گا جب تم میرے موکل بن جاؤ گے میرے لیے کام کرو گے اب تم ہی بتاؤ میں بھلا کیسے کسی شیطان صفت انسان کے لیے کام کر سکتا ہوں میں ایک نیک جنات ہوں میں کسی برائی کی طرف دیکھتا بھی نہیں میں بار بار اپنی آنکھیں وصل رہی تھی کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی یا پھر صدمے سے ہی مجھے یہ سب دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ جنزاد حقیقت میں میرے سامنے موجود تھا میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر کہنے لگا میں سچ مچ تمہاری مدد کر کے تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی یہی شرط ہے تم اس عامل کے پاس جا کر کسی بھی طرح اس سے اس عمل کا توڑ لیانا اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا پھر کبھی لوٹ کر تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گا مجھ پر یہ احسان کر دو وہ بڑے نرم اور مہربان لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا اس شرط پر کہ وہ مجھے اس گڑھے سے باہر نکال دے گا زندگی ملنے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا میں بے تہاشا خوش تھی وہ جنزاد وہیں پر قید تھا میں نے بے اختیار اس گڑھے میں جھاک کر دیکھا مجھے کسی کا بھی وجود دکھائی نہ دیا تھا لیکن اس کی بات مجھے اچھی طرح یاد تھی وہ جنزاد بہت مہربان تھا اس نے تو گویا مجھے نئی زندگی دے دی تھی میں جلدی سے پلٹی لیکن ابھی بھی مجھے گاؤں جانے والا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی دور سے سفید لباس پہنے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا لمبا چوڑا قد پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا آپ اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں کون ہے آپ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا ایسے لگ رہا تھا جیسے پیچھے سے آوازیں دینے والا یہ وہی نوجوان ہے اسی کی وجہ سے میں اس حال تک پہنچی تھی کیا تم نے ہی مجھے پیچھے سے آواز دی تھی کہ میں اس طرف آ گئی نہیں نہیں میں تو یہاں پر ایک کام سے آیا تھا میں نے آپ کو پہلے یہاں دیکھا ہی نہیں وہ لاعلمی کا اظہار کر رہا تھا میں نے بھی کندھے اچھکائے اور اسے کہنے لگی لیکن مجھے گاؤں جانا ہے اپنے مامو کے پاس میں راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں اب وہ مجھے مامو کے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا گھر گئی تو سب کی حالت بری تھی مجھے اچانک سامنے دیکھ کر سب نے بلند آواز میں نعرہ لگایا تھا کہ شکر ہے کہ میں گھر پہنچ گئی مامو آ کر میرے گلے لگ گئے اور کہنے لگے بیٹی تمہاری گمشدگی کی وجہ سے میں کس قدر پریشان تھا مریم کہنے لگی یہ تو میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی لیکن پھر اچانک ہی نظروں سے اجھل ہو گئی مامو غصے سے کہنے لگے تمہیں کس نے کہا تھا کہ حویلی کے اس چھوٹے پر اصرار دروازے سے باہر آو جانتی بھی ہو کہ اس دروازے سے جو بھی باہر جاتا ہے وہ آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جاگیردار نے اس دروازے پر ایک خاص علم کروا رکھا ہے تاکہ کوئی بھی چور چکہ یہاں سے اندر آنے کی کوشش نہ کرے تم نے وہاں قدم بھی کیوں رکھا مامو مریم کو خوب ڈانٹ رہے تھے لیکن میں نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی مامو غلطی میری ہے میری وجہ سے ہی یہ اس دروازے سے باہر آئی تھی کئی گھنٹوں کی گمشدگی کے بعد بل آخر میں خیر خریت سے گھر پہنچ گئی تھی سب اسی پر بہت خوش تھے اگلے دن مامو نے ایک دیکھ پکوائی اور غریبوں میں نیاز تقسیم کی کیونکہ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے بار بار مجھے کہتے کہ اگر تم کھو جاتی تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو میں تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دیتا لیکن میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مامو کی بھی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں جان آئی تھی لیکن اب مجھے ایک خاص کام بھی کرنا تھا اس جن ذات کے عمل کا توڑ اب میں یہ بات کسے بتاتی پھر ایک ہفتہ رہنے کے بعد بل آخر میں شہر واپس لوٹ آئی تھی لیکن اس آمل کا پتہ مجھے کیسے چلے گا اس بات نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر رکھا تھا گاؤں میں ایک اچھا وقت گزارنے کے بعد میں واپس شہر لوٹ آئی تھی یہ وقت تو شاید مجھے ہمیشہ یاد رہتا کیونکہ میں نے ایک موت کو بہت قریب سے اپنے پاس دیکھ لیا تھا پھر جو پروجیکٹ میں نے بنایا تھا بل آخر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی پھر یونیورسٹی میں چھٹیاں ہونے لگی لیکن مجھے ایک اہم کام کرنا تھا میں اس جن ذات کی بات کیسے بھول سکتی تھی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ضرور آزاد کرواؤں گی اسی لیے اب اس آمل کا پتہ کیسے لگاؤں یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان تھی پھر میں نے گاؤں میں مریم کے پاس فون کیا اور باتوں ہی باتوں میں اس سے کہنے لگی کہ تمہارے گاؤں میں جو آمل وغیرہ آتے ہیں وہ زیادہ تر کس علاقے سے آتے ہیں تو مریم کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن جو تمہارا شہر ہے اس کے قریب ہی جو انچی پہاڑیاں ہیں وہاں پر رہنے والے آمل اکثر اس گاؤں کا روح کرتے ہیں ویسے تو ہر جگہ سے ہی یہاں پر آمل آتے جاتے ہیں لیکن تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو مریم اچھی خاصی پریشان تھی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میں یہ بات کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی پھر میں نے انہی پہاڑیوں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ویسے بھی میرے اندر کانفیڈنس بلا کا تھا میں ہر جگہ آ جا سکتی تھی لیکن اس مرتبہ تو میں ایک ایسی جگہ جا رہی تھی جہاں پر پہلے کبھی گئی ہی نہیں تھی پھر میں نے اپنی چادر اوڑی اور گھر سے نکلنے لگی امی نے مجھے دیکھ کر بہت ڈانٹا اور کہنے لگی چھٹیاں ہو گئی ہیں گھر پر بیٹھو گھر پر آرام کرو ابھی تک تمہارا گھومنا پھرنا ختم نہیں ہوا میں اور تمہارے بابا تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں ان کی بات نے مجھے حیران کر دیا پھر میں خفکی سے کہنے لگی امی ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی لیکن امی کہنے لگی نہیں بس بہت پڑھ لیا اب تمہارا گھر بسانے کا سوچنا ہے میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا چھپکے سے میں گھر سے باہر نکل آئی دل چاہ رہا تھا کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو اپنے ساتھ لے لوں کیونکہ وہ اسی کچھی بستی کی طرف رہتی تھی ان کے پیچھے ہی تو وہ انچی پہاڑیاں تھی جہاں پر ایک دو آمل نہیں بلکہ کئی آملوں کے آستانے موجود تھے اب ان میں سے وہ آمل کون سا ہے جس نے اس جنزادے پر خاص عمل کر کے اسے گڑھے میں قید کر دیا تھا اس بات کا مجھے علم نہیں تھا پھر ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب مجھے ایک کالے لباس والی نکاب پوش لڑکی اپنے آگے جاتی ہوئی دکھائی دی وہ بھی اسی طرف جا رہی تھی تب ہی اس نے مجھے آواز دے کر روکا سنو لڑکی کیا تم کسی آمل کی تلاش میں جا رہی ہو میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا کہ میں کسی آمل کی تلاش میں اس طرف جا رہی ہوں میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بھی ایک آمل سے بہت ضروری کام ہے اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم دونوں کا ساتھ ہو جائے گا ویسے بھی مجھے اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کے بعد سن کر میں خوش ہو گئی یہی بات تو میرے دل کے اندر تھی میں بھی تو وہاں اکیلی جاتے ہوئے ڈر رہی تھی اب میں اس لڑکی کے ساتھ اسی آمل کے آستانے پر جانے لگی پھر وہ راستے میں کہنے لگی وہاں پر تو کافی تعداد میں آمل بستے ہیں تم کس کے پاس جا رہی ہو تو میں کافی سوچ بچار کے بعد کہنے لگی کہ مجھے اس آمل کے پاس جانا ہے جو جڑی بوٹیوں والی دوائی دیتا ہے تو وہ لڑکی بڑے پرسرار انداز میں کہنے لگی میں اس آمل کو جانتی ہوں کیونکہ ان سارے آملوں میں سے وہ سب سے بڑا اور مشہور آمل ہے وہ ایسی ایسی دوائیاں بناتا ہے جس کا استعمال کر کے لوگ سالوں کی بیماریوں کا بھی خاتمہ کر لیتے ہیں لیکن وہ ان جڑی بوٹیوں والی دوائیاں بنانے کے لیے اپنی جان چکھوں میں ڈال کر جڑی بوٹیاں حاصل کرتا ہے اس لیے اگر تمہیں وہ دوائی چاہیے تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہے کیا اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس میں لاپرواہی سے کہنے لگی مجھے وہ دوائی نہیں چاہیے بلکہ مجھے ایک دوسرا کام ہے اسی کام کے سلسلے میں میں آمل کے پاس جا رہی ہوں کیا تم مجھے وہ کام بتانا چاہو گی وہ بڑی مہربان اور نیک فطرت لڑکی لگ رہی تھی اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اسے اپنا راز بتاؤں یا نہیں لیکن اس سے پہلے ہی میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو تو وہ اداسی سے کہنے لگی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے سالوں پرانی اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم نہیں جانتی میں کتنے سالوں سے بے بس ہوں ایک ایسی چیز کے لیے جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے حاصل نہ ہو سکی مجھے اس کی بات سن کر دکھ ہوا اور میں اسے کہنے لگی خدا تمہاری ہر خواہش پوری کرے لیکن اچانک اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ کہنے لگی لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب تم میری مدد کرو میں میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں میں حیرت سے اسے کہنے لگی وہ مسکر آ کر کہنے لگی تم میری یہ مدد کر رہی ہو کہ میرے ساتھ جا رہی ہو ورنہ میں اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈر رہی تھی یہ سن کر میری جان میں جان آئی پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں ان پہاڑیوں کی طرف آ گئے تھے تب اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا وہ دیکھو جہاں کالے رنگ کا جھنڈا لگا ہے وہی آمل کا استانہ ہے تم وہاں جاؤ لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے اس سے خطرہ ہے کیسا خطرہ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی بس یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی تم اندر جاؤ دراصل اس آمل کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے جاتے ہوئے احتیاط کرنا میں تمہیں پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر رہی ہوں میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی اب وہ میرا اس درخت کے پیچھے ہی انتظار کر رہی تھی میں جیسے ہی آدھے راستے میں آئی تو اچانک یاد آیا کہ وہ بھی تو اپنے کسی ضروری کام سے یہاں آئی تھی لیکن وہ اس درخت کے پیچھے کیوں چھپ گئی میں حیران ہو کر واپس پلٹ کر اس درخت کے پیچھے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ لڑکی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا میں شدید حیرت زدہ تھی کہ وہ لڑکی پل بھر میں کیسے غائب ہو گئی ہے لیکن مجھے اپنا کام کرنا تھا اس لیے میں فوراں ہی اس عامل کے آستانے پر پہنچ گئی مجھے یہ بھی تشویش ہو رہی تھی کہ اتنا زیادہ اندھیرہ پھیل گیا آستانے پر ایک بھی بندہ موجود نہیں تھا خالی ایک بڑھا آدمی باہر بیٹھا تھا میں نے پوچھا کہ اندر عامل موجود ہے تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اب میں آستانے کے اندر آ گئی تھی لیکن سامنے بیٹھے شیطانی روپ والے انسان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اس کا روپ بڑا ہی خوفناک تھا میں نے اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹ لیا تو وہ عامل کہنے لگا کیا ہوا لڑکی کیا کام ہے تجھے مجھ سے اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی مجھے آپ سے کام ہے کئی سالوں پہلے آپ نے ایک جنات کو گہرے گڑھے میں قید کر دیا تھا میں اسی عمل کا توڑ جاننے آئی ہوں بدلے میں آپ کو جتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں میں اتنے ہی دوں گی میری بات سن کر وہ ہسا پھر کہنے لگا ایسا ممکن نہیں ہے اس جن ذات کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے اس نے میرا کام کرنے سے منع کیا تھا ابھی تو میں نے اسے اس گڑھے میں قید کیا ہے میں اسے کیوں آزادی دوں گا تب میں نے اسے کہا کہ کسی کو آزاد کرنا این سواب کا کام ہے کیوں ایسے کسی پر ظلم نہیں کر سکتے آپ تب ہی عامل میرے چہرے کے قریب چھکا اور بڑے شیطانی لہجے میں کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم اس جن ذاتے کے اوپر اتنی مہربانی کرنا چاہتی ہو اس کا تمہیں اتنا خیال ہے تم مجھ پر بھی ایک مہربانی کرو ایک رات میرے آستانے پر گزارو اس کے بعد میں اس عمل کا توڑ تمہیں بتا دوں گا اس کی یہ بھیانک بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی وہ واقعی ایک شیطانی انسان تھا میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں میں جتنے پیسے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گی وہ بھی بڑی خباست بھرے لہجے میں کہنے لگا زیر کر سکتا ہوں لیکن اب میں تمہیں واپس جانے نہیں دوں گا جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اس پر ہاتھ ساف کر کے ہی رہتا ہوں اس کی یہ خوفناک بات سن کر میں خوف سے کام پ رہی تھی میں سوچنے لگی کہ اگر اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو میں کس کو مدد کے لیے بلاؤں گی کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا وہ بڑھا مرید وہ بھی شاید میری مدد نہ کرے میں فوراں ہی اٹھ کر بھاگنے لگی لیکن اچانک ہی اس نے مجھے دبوچ لیا اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط حرکت کرتا اچانک ہی کوئی آستانے کے اندر آیا تھا تب ہی ایک بھیانک آواز اپری تو میں نے دیکھا میرے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی چھوڑ دے اسے آمل تیری وجہ سے میں کئی سال سے تڑپ رہی ہوں لیکن یہ لڑکی ہماری مدد کرنا چاہتی ہے اس پر بھی تُو نے ہاتھ ساف کرنا چاہا میں تجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر تو میری رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے میں حیران تھی کہ یہ اچانک کہاں سے آگئی تب ہی آمل بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا تُو؟ تُو یہاں کیسے آگئی؟ میں نے تو تجھے اس درخت میں قید کیا تھا بہیانک انداز میں ہسی پھر لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو ہم دونوں کو قید کر لے گا اور تیری یہ خواہش پوری ہو جائے گی میں نے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا ایک چھوٹے بچے کی مدد سے اس نے ہی میرے کہنے پر ایک عمل کیا سات دن تک اس کے بعد میں اس طرف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی لیکن میں تیرے پاس آنا نہیں چاہتی تھی تیرے مکروح ارادوں کو جان کر کہ کہیں تُو پھر سے مجھے قید نہ کر دے لیکن تُو نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ غلط کرنا چاہا اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا یاد رکھنا میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہوں اور پھر ہم دونوں مل کر تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تجھے ساری زندگی یاد رہے گا اس لیے اس عمل کا توڑ بتا دے جس عمل کا توڑ یہ لڑکی پوچھنے آئی ہے اب عامل بلکل خاموش تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور بہلا کوئی لڑکی ایک درخت میں کیسے رہ سکتی ہے مجھے یہ ساری باتیں جاننا تھی لیکن میں اس لقت سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی عامل بلکل خاموش تھا اسے خاموش دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر میں اپنا عمل شروع کرتی ہوں اس کے بعد یہ آستانہ خود بخود تباہ ورباد ہو جائے گا یہ کہتے ہی اس نے عمل کرنا شروع کیا لیکن عامل نے اچانک ہی ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس جن ذات کو آزاد کر دوں گا لیکن آئندہ کے بعد تو بھی ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے گی وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے میں کبھی بھی دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کروں گی میں صرف اپنی محبت کو پانا چاہتی ہوں خیال رکھو تب ہی عامل نے مجھے ایک لال رنگ کی ہنڈیا دی اور کہنے لگا جیسے ہی اس ہنڈیا کا پانی اس گڑھے میں پھینکو گی تو وہ جن ذات آزاد ہو جائے گا میں خوش تھی کہ بل آخر اس نے مجھے توڑ بتا دیا تھا خوشی خوشی اس ہنڈیا کو سنبھال کر باہر آئی پھر اس لڑکی سے کہنے لگی تم نے میری اتنی مدد کی لیکن تم ہو کون اور تمہارا اس عامل سے کیا تعلق ہے یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر وہ کہنے لگی جس جن ذات کے لیے تم عمل کا پوچھنے گئی تھی میں اس سے محبت کرتی ہوں تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہوں میرا اور اس جن ذات کا ساتھ سالوں کا تھا لیکن پھر اس عامل کی وجہ سے ہم دونوں جدا ہو گئے اس کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی تب ہی میں نے وہ لال رنگ کی ہنڈیا اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہنے لگی یہ تم لے جاؤ اور اپنی محبت کو آزاد کروالو لیکن وہ دو قدم دور ہٹ کر کہنے لگی نہیں نہیں میں اسے چھو بھی نہیں سکتی اگر میں نے اسے چھوا تو اس پر جو عمل کیا گیا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا میں اس کی بات پر خوف صدا ہو گئی تھی پھر وہ میرا خوف سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی دراصل آج سے کئی سال پہلے اس عمل نے اس جن ذات کو قید کرنا چاہا لیکن اس نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اس لیے سزا کی طور پر اس نے اسے گڑھے میں قید کر دیا لیکن میں بری طرح تڑپ رہی تھی کیونکہ میں اس جن ذات سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا ہم جلد ہی شادی کرنے والے تھے لیکن اس عمل کی وجہ سے ہم دونوں جدا ہو گئے پھر میں اس کے پاس آنے جانے لگی اور اس کے سامنے روئی کہ کسی طرح وہ اسے آزاد کر دے لیکن عمل نہایت ہی لالچی اور گھٹیا انسان ہے اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرو اس کے بعد ہی میں اسے آزاد کروں گا میں کسی قیمت پر بھی اس کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس نے غصے میں مجھے بھی ایک درخت کے اندر قید کر دیا اب تو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے لیکن میں دن رات دعا کرتی کہ میں کسی طرح اس کے پاس چلی جاؤں پھر ایک دن وہاں سے ایک بچے کا گزر ہوا میں نے اسے پکارا تو اس نے میری پکار سن لی وہ ایک خاص بچہ تھا شروع سے ہی جنات کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے اس بچے کو ایک ایسی جگہ پر جنم دیا تھا جہاں پر جنات کا بسیرہ تھا پھر اس نے میری پکار سن لی میرے کہنے پر اس نے اس عمل کا توڑ ڈھونڈ لیا اور میں اس درخت سے آزاد ہو گئی اب میں اس عامل کے پاس اکیلی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے مجھے اپنا قیدی نہ بنا لے لیکن جب مجھے اس جن ذات کے ذریعے معلوم ہوا کہ تم اس کی مدد کرنے والی ہو تو میں بہت خوش ہوئی میں دن رات تم پر نظر رکھنے لگی تھی میں تمہارے آس پاس ہی رہتی تھی لیکن اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی کہ کہیں تم خوف صدا نہ ہو جاؤ اسی لیے میں وہاں پر چھپ کر غائب ہو گئی لیکن جب اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا تو فوراں ہی میں نے تمہیں بچا لیا اب تم میرے جن ذات کو آزاد کرواؤگی اس کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے میں تمہاری احسان مند ہوں جن ذاتی بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان کے کام آ رہی تھی اب میں گھر آ گئی میں نے سارے گھر والوں سے وہ لال ہنڈیا چھپا لی تھی اسے لے کر اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتی ہو کہاں گھومتی رہتی ہو میں لاپرواہی سے کہنے لگی کہ امی ابھی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں اس لیے مجھے انجوائیمنٹ کرنے دے لیکن اگلی صبحوں مجھے گاؤں کی طرف تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر سارے گھر والے حیران تھے میں کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن بھائی کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں پہلے بھی تم اکیلی ہی گئی تھی اب تمہیں اکیلا جانے نہیں دوں گا اب میں بری طرح گھر بڑ آ گئی اگر انہیں اس راز کا پتہ چل جاتا کہ میں گاؤں کی سجا سے جا رہی ہوں تو وہ کبھی بھی مجھے جانے نہ دیتے یوں بادلن اخواستہ میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور بھائی کے ساتھ مامو کی طرف چلی آئی سب لوگ بہت خوش تھے میں نے کسی کو بھی اپنی گمچھدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس لیے یہاں پر بھی سب لوگوں کو منع کر دیا اب دوسرے دن میں مریم کو کہنے لگی کہ مجھے کہیں جانا ہے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی میں تو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی پہلے بھی تمہارے ساتھ جانے کی وجہ سے کتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا اب میں تمہیں کہیں لے کر نہیں جانے والی پھر میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو اس وقت میرا جانا ضروری ہے اور میں ایک خاص مقصد سے اس گاؤں میں آئی ہوں کیونکہ جس نے مجھے بچایا تھا میں اس کا احسان اتارنا چاہتی ہوں کیسا احسان وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھ رہی تھی پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتا دی وہ بڑی حیرت سے یہ ساری کہانی سن رہی تھی پھر حیرت بھری آواز میں کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہو چکا ہے سچ میں ہی تمہیں اس گہرے گڑھے سے بچانے والا ایک جن ساتھ تھا کیونکہ وہ تو گڑھا بہت زیادہ گہرا ہے کوئی بھی انسان اس میں سے باہر نہیں آ سکتا پھر میں نے اسے وہ لال ہنڈیا دکھائی تو تب ہی اسے یقین آیا میں اسے کہنے لگی کہ اس کا پانی ہم اگر اس گڑھے میں پھینک دیں گے تو وہ جن ساتھ آزاد ہو جائے گا اور ہمیں یہ کام لازمی کرنا ہے مریم وہاں جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی لیکن دوسرے دن میرے مجبور کرنے پر وہ میرے ساتھ چل پڑی اب میں اسی گڑھے کو تلاش کرنے کی کوشش کہہ رہی تھی تب ہی مجھے وہ خوفناک گہرا گوہ نمہ گڑھا نظر آ گیا اور میں نے ایک دم سے ہی لال ہنڈیا کھول کر اس کا پانی اس میں پھینک دیا تھا تب ہی اس میں سے دھوا نکل کر کوئی آزاد ہوا مریم کی تو یہ دیکھ کر چیخیں نکل رہی تھی لیکن میں ہرگز نہیں گھبرائی تھوڑی دیر میں وہ جن ذات میرے سامنے کھڑا تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا جبکہ مریم پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی وہ جن ذات کہنے لگا تمہاری مہربانی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی لڑکی اپنا وعدہ پورا کرنے کی اس قدر بھی پابند ہو سکتی ہے تمہاری مہربانی سے آج میں آزاد ہو کر بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں دوبارہ تمہارے پاس ضرور آنگا یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اب میری جان میں جان آئی جبکہ مریم حیرت سے کہنے لگی یہ آواز کیسی تھی میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی میرا کام ہو گیا ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں راستے میں اچانک ہی کسی نے ہمیں آواز دے کر روکا میں نے پلٹ کر دیکھا یہ تو وہی نوجوان تھا جو پہلے بھی مجھے اس راستے پر دکھائی دیا تھا پھر مریم سرگوشی میں کہنے لگی یہ ہمارے وڈیرے کا بیٹا ہے کسی باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اس کے خیالات نہیں بدلے یہ اب اپنے باپ کی زمینوں کو سنبھالتا ہے اور گاؤں کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کر رہا ہے مجھے اس کے بارے میں جان کر کافی خوشی ہوئی پھر وہ مریم سے کہنے لگا یہی تمہاری شہری کزن ہے نا جو کافی گھومنے پھرنے کی شوقین ہے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی پھر وہ اپنا تعرف کروانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نام برہان ہے میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھ پائی دو تین دن گاؤں میں رکھ کر پھر میں بھائی کے ساتھ واپس شہر لوٹ آئی لیکن اگلے دو تین دن بعد میں حیران رہ گئی جب گاؤں سے میرے لئے رشتہ آیا اسی لڑکے برہان کا جس نے مجھے گاؤں میں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا امہ ابا کہنے لگے لڑکا بہت پڑھا لکھا اور سمجھ دار ہے لیکن ہماری بیٹی گاؤں میں کیسے رہے گی لیکن میں اپنے دل کی بات کیسے بتاتی کہ دل ہی دل میں میں بھی اس لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی اسی لئے جب امہ نے میری مرضی پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ جو آپ کو اچھا لگے ویسے گاؤں اتنا بھی برا نہیں مامو کا گاؤں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے جواب میں میری مرضی چھپی ہوئی تھی امی نے خوش ہو کر مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی اگر تم گاؤں شادی کر کے جاؤ گی تو میرا میکہ بھی سلامت رہے گا میں بھی اسی بہانے سے وہاں جلی جایا کروں گی وہ بہت خوش لگ رہی تھی یوں برہان سے میری منگنی ہو گئی لیکن ایک رات میں اپنی سہیلی کی منگنی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی جب مجھے راستے میں دو لڑکا لڑکی کھڑے ہوئے نظر آئے شاید انہیں لفٹ چاہیے تھی جیسے ہی میں نے گاڑی ان کے قریب روکی تو اچانک ہی لڑکی نے جھک کر دروازے سے جھانکا میں اسے دیکھ کر اچھل پڑی یہ تو وہی جنزادی تھی لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوا یہ خوبصورت لڑکا کیا وہی جنزاد ہے تب ہی وہ جنزادی سرگوشی میں مجھے کہنے لگی ہم دونوں کو ایک کرنے کے لیے بہت شکریہ تم واقعی مہربان لڑکی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے اور انہیں ساتھ دیکھ کر مجھے بھی عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی پھر ان سے مل کر میں گھر لوٹ آئی لیکن اس جنزادی نے کہا تھا کہ میں شادی میں ضرور آؤں گی تمہارے لیے قیمتی تحفہ لے کر میں بھی چاہتی تھی کہ وہ میری شادی میں آئے اپنے اس جنزاد کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتی تھی ان دونوں کی جوڑی کو صحیح سلامت دیکھ کر حقیقتاً میں اپنے دل میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی کبھی کسی محبت کرنے والے کو کوئی جدہ نہ کرے برنا محبت کو کھو کر کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے تب ہی تو وہ جنزادی اپنی محبت کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی